موسیقی 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 بیڈنگ میں کیا ہوگا کہ آپ نے بتانا ہے بچے کو کہ ہم والدین ہیں لیکن ایک عزت کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے معاملات لے سکتے ہیں پھر یہ کہ آپ نے اپنے بچوں سے ہر بات پہ گری نہیں کرنا کئی دفعہ ہم کہتے ہیں اچھا میں تو اس کی ہر بات مانتی ہوں پھر بھی وہ ایسے کیوں بیہیو کرتا ہے exactly مسئلہ ہی یہ ہے کہ آپ اس بچے کی ہر بات مانتے ہیں آپ نے اس کو بتانا ہے کہ کون کون سی چیزیں acceptable نہیں ہیں لیکن 18 سال کے بچے کو اس کی عمر کے مطابق بتانا ہیں اس کے ساتھ ساتھ communication skills آپ کو سیکھنے پڑیں گے والدین ہونے کے ناتے کہ جب آپ کا بچہ آپ کے پاس کوئی مسئلہ لے کر آتا ہے تو آپ اس کو اس کا حل کیا بتاتے ہیں صرف چیخنا چلانا آگے سے اس سے اس سختی سے بات کرنی کہ وہ بچہ پھر کیا کرے آپ کو avoid کرے اس کو اگر پیسے چاہیے آپ نہیں دے رہے وہ communicate نہیں کر سکتا وہ آپ سے اس کا حل نہیں لے سکتا تو وہ کیا کرے کہ وہ چرانا شروع کر دے پھر یہ کہ اس کو اپنے دوستوں میں زیادہ آسانی ملے لیکچر نہیں اس بچے کو دینا اور آپ نے جو تربیت کرنی ہیں اس طریقے پہ کرنی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے situation کے مطابق ایک چھوٹا سا pointer دے دیا پھر ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے 18 سال کی عمر وہ ہوتی ہے جب بچے کی اوپر peer pressure بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی automatically بچے کا رجحان اپنے دوستوں کی طرف ہے اب آپ دیکھیں گھر کا سینیریو کیا ہے والدین سے تعلق اچھا نہیں ہے والدین بات بات پر ٹوکتے ہیں والدین نصیحتیں کرتے ہیں لیکچر دیتے ہیں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو اس کو اچھی نہیں لگ رہی اور وہی package لے کر جب وہ اٹھ کر اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے تو دوستوں بہت خوش ہوتے ہیں دوستوں تالیاں بجاتے ہیں دوستوں واوا کرتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے اس کا رجحان ویسے ہی دوستوں کی طرف ہے اور اب وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر جب ایسے بچے ہوتے ہیں تو ہم پھر کیا کریں کیسے معاملات کو لے کے چلیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے اس سے relationship built کرنا ہے اور اس کی کچھ tips دے دیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دوستیاں ہیں اور دوستوں میں جاننا ہے اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں آپ نے دیکھیں اس کو اچھے دوست کی پہچان سکھانی ہے بچپن سے سکھانی ہے ہر بچہ package ہے آپ نے اپنے بچے کو بتانا ہے کہ اس میں سے جو اچھائی ہے وہ آپ کیسے identify کریں گے اور اس اچھائی سے فائدہ کیسے حاصل کریں گے اور اگر آپ کے دوست میں کوئی برائی ہے اس سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے نئے دوست بنیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے اس کو کہیں اس سے نہیں ملنا اس سے ملو بچہ آپ کی بات نہیں سنیں گا آپ کیا کر سکتے ہیں indirect طریقے سے ایسے لوگوں سے mail ملا بڑھائیں جن کے بچے آپ کے بچے کی عمر کی ہیں اور آپ کو بچے اچھے بھی لگتے ہیں اور جب وہ بچے ان سے مل رہے ہیں تو آپ ان کے دوستوں کو criticize نہ کریں ایسی باتیں نہ بولیں یہ بچہ کتنا اچھا ہے تمہارا وہ دوست تو اچھا نہیں ہے اس سے مسئلہ نہیں حال ہوگا بس آپ نے کچھ کہے بغیر ایسے لوگوں سے ملنا زیادہ شروع کر دینا ہے تو کونسی چیزیں ہیں جس سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے ان معاملات کو سمیٹھتے ہوئے آپ نے controlling behavior نہیں رکھنا اس عمر میں بچوں کے ساتھ آپ نے بالکل چھوڑ نہیں دینا بلکل relax نہیں ہو جانا اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی دعائیں پڑا کریں اور اللہ سے بہت زیادہ دعا مانگا کریں کہ یہ مسائل جو ہیں آپ کے کسی level پر حل ہو سکیں آپ دیکھیں تھوڑا صاف ذرا اس کے پر بیٹھ کے غور و فکر کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ذرا سا behavior change کرنے سے even 18 سال کا بچہ بھی آپ کی بات سننا چاہتا ہے اور آپ کی expectation پر پورا اترنا چاہتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو اس میں اپنے مسئلے کا حل ملا ہوگا اگر آپ کو مزید کچھ پوچھنا ہو تو آپ پیغام ٹی وی پر ضرور اپنا جو message ہے وہ بھیجیں اور اس گے ویڈیو اور اس طرح کے اور جو clips ہیں ان کو اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ